میں جب کلی بن رہی تھی میں آخری دن جب شوٹ کر کے وہاں سے نکلا تو میں نکل رہا تھا تو مجھے امی جن نے آواز دیا کہا کہ تم ایک کام کرو تم آج جاؤ تمہارا تپیک اپ ہو گیا ہے تو تم پرسو ایک واقعہ بھی سے آ جانا ہے ہم لوگ یہیں پر تمہاری فلم کا آنانسمنٹ کر دیں گے بلکہ مہورت ہی کر دیں گے اس کی اب میں نے کہا اچھے بات ہے اب اس سے پہلے میں نے ایک فلم بنائی تھی شما اس میں بڑی تکلیف ہی مجھے یار بہت تکلیف ہوئی کسی ایکٹر کو کبھی بھی پروڈیوسر نہیں بننا چاہیے جان لیوہ کام ہے خیر میں پرسو جانے کے تیارے میں تھا تو فون آیا ان کے بھائی کا امیتہ آپ کیا جیتا بچان کا کہ ابھی آپ مجھ جائیے دا کو چوٹ لگ گئی ہے پیٹ میں ارے میں کیسے میں لیکن نہیں وہ کل شوٹ کر رہے تھے تو چوٹ لگ گئی ہے تو جو جانے کیا جو پھر ہم نے پلان کیا جانے کا پھر ان کا فون آیا کہ وہ یاہر وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور یا ایک بہت سکتے ہیں لہذا وہ ساکتے ہیں لہذا وہ سکتے ہیں لہذا وہ کیا ہی تک رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا آئی اینبان شاہ بک رہے ہیں کہ میں لکھ رہا ہے میں ان کے ساتھ فلائٹ سے ہاں پہنچا وہ میں ہوا پہنچا ہے اور اس کے بعد وہ ہم ان کو بومبے لائے یہاں بریچ کے انڈیمن کو داخل کیا بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا اچھا ہونے کے بعد بڑی مدد کے بعد وہ اچھے ہوئے پھر وہ انڈرہ انڈرہ گانڈی کی اسیسینیشن ہو گئی تو راجیو گانڈی جو ہے وہ ان کے سر پر حکومت آئی ایلیکشن ہوا تو ان کو بلالیا یہ جا کے جوائن کیا ان کو تو ایم ایلے بن گئے ایم پی بن گئے ایم پی بنے وہاں سے لائن چھین گئے پھر نہیں سے پھر میرا ان سے جو ہے وہ وہ رابطہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ میرا بلکل ایک دوست تھا یعنی لنگوٹیا یار جسے کہہ سکتے ہیں وہ موسیقی